موسیقی واہ کیا بات ہے استاد رئیس خان آپ کا گیت سنگیت ہمارے پروگرام دیکھنے والوں کے لئے بلکل کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ اکثر آپ کو دیکھ چکے ہیں خاص طور سے آپ نے جو گیت کہا تھا ہمارے لئے گھنگرو ٹوٹ گئے بہت مقبول ہوا بہت لوگ کا پریئے ہوا مجھے بین تاں خوشی بھی ہے اور اپنے سننے والوں کو سب سے پہلے تو میں آداب کر دوں اس کے بعد میں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بات جب میں یہ آیا تو میرے کچھ کولیگز نے کچھ بھائیوں نے اسے گایا بلکہ اسے ریکارڈ بھی کیا بڑی خوشی کی بات ہے اور ظاہر اس وجہ سے اور بھی زیادہ پاپلر ہو گیا لیکن خان صاحب آپ استاد تو ہیں ستار کے لیکن آپ کا آپ کی غزلیں گیت وہ بھی اتنے ہی لوکپری ہیں جتنی آپ کی ستار ہے آپ کیا زیادہ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ میرا نام تو کشن صاحب ستار کی وجہ سے ہے اور اسے میں نے شوقیہ اپنایا تھا لیکن اس کو اتنی ہی لگن سے اور اتنی محنت سے یہ سٹائل مجھے پسند ہے اس لیے میں اس طریقے سے اس کو کرتا ہوں آپ نے ستار میں بہت سے تجربے کیے ہیں جیسے ابھی شروع میں آپ نے جو ذرا سی دون سنائی جس میں ایک طرح سے ایکو جی ہاں یہ میرا انونشن ہے اور کوشش کی ہے میں نے اس کو کس کا ایفیکٹ کس قدر صحیح آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور انونشن کی ہیں آپ نے ستار میرے والد کی ایک بہت پرانی آپ کے والد استاد محمد خان صاحب جن سے میں نے تعلیم لی صرف وہ ہی میرے استاد ہیں مثال کے طور پر ستار کے اندر سے لکڑی کی آواز تو دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے واہ اچھا یہ بتائیے ستار کے دو انگ ہیں جو مکھے انگ ہیں جو خاص جی ہاں ایک گائی کی انگ اور اس کو سب سے پہلے ستار خانی یعنی بولوں کا باج تو بزرگ جو تھے وہ بولوں کا باج زیادہ بجائے کرتے تھے اب ذرا سا بتا سکتے ہیں اب ذرا سا بتا سکتے ہیں مسال کے طور پر یہ بولوں کا انگ ہو گیا جی اور گائی کی انگ کا مطلب اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بشتمی جگت میں اس دنیا میں ستار سب سے زیادہ پاپلر ہوا ہے جی اور بہت سے ستار نواز آتے ہیں آپ کا بھی ہماری خوش قسمتی آپ بھی یہاں آتے رہتے ہیں محبت ہے اپنوں کی لیکن یہ ایک کلاسیکل ساز ہے جی تو اس میں کچھ اور دھونے بھی نکالی جا سکتی ہیں کوئی انگریزی دھونے یا اس کو کسی طرح یہاں کے سنگیت میں رچایا جا سکتا ہے بچ سکتے ہیں اس میں مثال کے طور پر ایک میں بہت پرانا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو برسوں پہلے کا کہ ایک بار میں فرانس گیا تھا مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی کہ کسی کی اچھی بات کسی کی اچھی چیز اچھی دھن وہ میں اپنا ہوں ذرا بھی اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا لہٰذا پیریس میں میں جہاں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک محترمہ تشریف لائیں چونکہ وہ بلائنڈ تھیں اور وہ ایکارڈین بجاتی تھی ہاتھ سے تو انہوں نے ایک طرز بجائی تھی کچھ مجھے بہت پسند آئی تو میں نے اس کو بھی بجانا شروع کیا تو میں گھر میں بیٹھا وقت کبھی بھی بجاتا رہتا ہے مطلب مثال کے طور پر میں آپ کو سنا سکتا ہوں تو آپ کو دارش کریں گے ضرور موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی